موسیقی فیروزولا کے علاقہ بھلے بھانی وال گورمنٹ الیمنٹری سکول میں داخلہ مہم کے حوالے سے کمیونٹی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا آگاہی مہم کے ذریعے کرونا کے باعث جو بچے سکول چھوڑ گئے ہیں اور کافی تعداد میں مجبوری کی وجہ سے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں ایسے بچوں کو دوبارہ سکولوں میں داخل کروانا ہے میٹنگ میں سی ایو ایڈوکیشن منظور احمد اور آرڈیشنر ڈائریکٹر سیکنڈری لاہور ڈویزن ندیم علم بٹھ ڈیپٹی ڈیو فیروزولا رانہ بختیار احمد آسسٹرن ایڈوکیشن فیروزولا حامد محمد عباس ہیڈ ماسٹر یاسر مونیر مختلف سکولوں کے اسادزہ اور بچوں کے والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی سی ایو ایڈوکیشن منظور احمد نے آگاہی پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر فرد کا قومی فریضہ ہے کہ بچوں کو سکولوں میں داخل کروا کر بچوں کو اچھے مستقبل کا مالک بنایا جائے بچوں کی اچھی تربیت کر کے اور تعلیم سے ہم کنار کر کے ان کی زندگی بدل سکتے ہیں آرڈیشنر ڈائریکٹر سیکنڈری لاہور ڈویزن ندیم علم بٹ نے بھی اس موقع پر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا ہم سب کو مل کر اس تحریک میں بھٹ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے ڈپٹی ڈیو فیروزوالا بختیار احمد نے گورنمنٹ سکول میں موجود سہولیات اور اسادزہ کی عالی قابلیت کو عوام کے لیے نعمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کو سکول لانے کی ترغیب دیں آخر میں سی ایو شیخ پرانے ڈپٹی ڈیو فیروزوالا اور ان کی پوری ٹیم کو سراحہ جس کی بیٹی پڑ گئی تعلیم یافتہ ہو گئی اور پرائی سے بچی رہی سمجھ لیں اس نے ایسا پودا لگا دیا کہ نسل در نسل کوئی انپڑ اس کے خاندان کے اندر بچہ پیدا نہیں ہوگا جہاں ماں پڑ گئی ہے اور اس کی ماں نے اس کے اوپر محنت کی ہے اب اس ادارے میں جو بچیاں کام کر رہی ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کی ماں نے ان کو پڑھایا تھا تو یہ ٹیچر بنی ہے اگر کوئی عورتوں کا علاج کر رہی ہے کوئی ڈاکٹر کوئی نرس اگر ان کی ماں یہ قربانی نہ دیتی تو عورتوں کا کون علاج کرتا ہے ہسپتال ویران رہتے کسی نہ کسی ماں نے تو قربانی دی اپنی بیٹی کی خاطر کہ اسے پڑھایا لکھایا پھر اس کی شادی کی اور وہ ڈاکٹر بن کے تو وہ تنخواہ لے رہی ہے اسی طرح وہ ٹیچر بن کے تنخواہ لے رہی ہے تو پیچھے نہ ماں کی قربانی ہے جو معاشرے سے لڑکے جنہوں نے پڑھایا اپنی بیٹیوں میں کس کے لیے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے گورنمنٹ اس کا بجلی کا بیل دے رہی ہے بیلڈنگ کا کس لیے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور یہاں کی ٹیم جو ہے اتنی اچھی ٹیم میں نے پوری تحصیل میں کسی جگہ نہیں دیکھی کہ انہوں نے کیمپس جو ہے اس کو ملٹی کلر کیا ہے لگتا ہے کہ ٹیچروں نے اپنی جان لگائی ہے وہ ایک اچھا محول دے رہی ہے آپ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کا ہمارا تعلق ہے بچہ درمیان میں ٹارگٹ ہے آپ کا بھی ہمارا بھی ہے آپ کا بچہ ہمارا بچہ ہے تو گورنمنٹ کا بھی یہی ٹارگٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب تو پوری دنیا میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو انسان ہے ہیومن ریسورس کسی قوم کے جو افراد ہیں وہی مین اس کا سرمایہ ہے اگر ہم انہیں پڑھائیں گے لکھائیں گے یہی ہمارا ایسٹ بن جائیں گے اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے آپ کا نام روشن کریں گے اور ہمارے ملک کو ترقی آفتہ بنائیں گے اور اگر یہ باہر رہ گے سکول سے تو یہی لائیبلیٹی بن جائیں گے یہی جرائم کریں گے یہی جلیں بریں گے اور ساری بد انتظامی یعنی کہ گاڑی کیسے چلانی ہے سڑک پہ کیسے چلنا ہے ہر چیز کے حصول ہے نا تو سارے کس نے حصول سکھانے ہیں زندگی کے مذہب کے معاشرت کے یہ تعلیم سکھاتی ہے سب سے پہلے میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں آپ نے توجہ دلائی ہے اور یہ ایسے ایشیوز ہیں ان کو حل کیے بغیر ہم بچوں کو سکول میں نہیں لاسکتے ہم اپنی ٹیم کے ذریعے سے سب سے پہلے یہی کام کر رہے ہیں کہ اے ایو کے ذریعے سے ان تمام تعلیمی اداروں میں جو میسنگ فسیلٹیز ہیں ان کی ہم ریپورٹ لیں اور اس کے لیے ادارہ جو ہے وہ ان کو فنڈنگ کرے تاکہ بچوں کو بیٹھنے کے لیے نشستیں ہوں اور پینے کے لیے پانی ہو اور وہاں ضرورت کے مطابق بچوں کو ہر سہولت جو ہے وہ میسر ہو تاکہ پھر ہی سکول میں بچے آئیں گے اور عبادی خوش ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیچر ٹریننگ کا بندوباز کر رہے ہیں کہ کلاس روم کو ایکٹیو کلاس روم بنائیں اور بچوں سے شفقت بھرا رویہ جو ہے استاد کا ہونا چاہیے اور استاد جو ہیں وہ بچوں کو ویلکم کریں ان کے آنے سے پہلے سکولوں کے اندر آئیں اور حاضری کو یقینی بنائیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کرنے کی ہیں اور ہم پوری ٹیم جو ہے وہ اس کے لیے انشاءاللہ کر رہے ہیں اچھا سار آپ ہی سے کر لیتے ہیں جو داخلہ مہمہ آپ نے شروع کیا ہے جس کا یہ آج پروگرام بھی تھا تو اس حوالے سے آپ نے کیا کوئی نئی ایسی پلاننگ کی ہے جو سادزہ کو آپ نے کنورٹ کی ہے کوئی ایسی میٹنگ کی ہو جس میں آپ نے ایک نئی پلاننگ کی ہے کہ جس طرح زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پرائیویٹ سکول سے یہاں کے جو بچے نہیں پڑتے جو کہ مختلف ہوتل پر مختلف جگہ پر جو کام کرتے ہیں تو ان کو زیادہ سے سکولوں میں جو ہے نا وہ ان کو لائے جائے تو اس کے لیے آپ نے اس کے لیے یہ پلاننگ ہم نے کی ہے کہ ہم آبادی کے لوگوں تک ڈائریکٹ پہنچیں سکول کانسل کے میمبرز کے ذریعے اور ہم اس کام کو آگے بڑھائیں ابھی ہم جس طرح کنویسنگ میں ووٹ مانگنے لوگ جاتے ہیں اسی طرح سے ہم سکول کانسل کے افراد کے ساتھ گھر گھر جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ اپنے بچے جو ہیں وہ سرکاری سکول میں ڈالیں اور وہاں پہ آئیں تاکہ یہ یہ اسادزہ کا کام نہیں ہے یہ عبادی کا کام ہے کہ اپنے سکول کے آ کر معاملات کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو ادھر لے کے آئیں یہ کمپین اب اس میں ایک انفرادیت ہے کہ ہم نے عبادی کے لوگوں کے ذریعے چلائی ہے اور سکول چیمپین کا ہم ایوارڈ دیں گے ہم میڈل دیں گے اس سکول کانسل کے میمبر کو جو پبلک کا بندہ ہوگا اور زیادہ زیادہ بچے جو ہے وہ سکول میں داخل کروائے گا اس کو سارٹیفکیٹ بھی دیں گے اور اس کی تشہیر بھی کریں گے کہ یہ سکول کا چیمپین ہے سکول کانسل کا میمبر جس طرح مساجد کے اندر جو ہے جو سب سے زیادہ خدمت کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے انشاءاللہ ہمارے اس عمل سے کمیونٹی کو کہ ان افراد کو عزت ملے گی جو درد دل والے ہیں سکورٹی خرشات کو مروضے خاطر رکھتے ہوئے یہاں پہ کوئی سکورٹی کیمراز کا کوئی پروگرام عمل میں لائک ہے یہ بالکل یہ تو سو پیز کے اندر شامل ہے کہ ادارہ جو ہے ہر ادارہ کم از کم چار کیمرے جو ہے وہ اپنے ادارے میں لگائے ایسے بھی سوال چینج کر لیتے ہیں یہی کوئی شہیر ہے کہ آپ سے ملکن یہ پارٹیل کا دوی ہے یہ جو انہوں نے بات جو انہوں نے اہم ترین نکتہ جو ہے بیان فرمایا ہے اس کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کراچی کے اندر ایوننگ اور مارننگ شفٹیں چال رہی ہیں بیلڈنگ کو بیکار نہیں کیا جاتا یہاں پہ ہمارے ایک ٹائم کے اندر ادارہ جو ہے وہ ایڈوکیشن امپارٹ کرتا ہے سیکنڈ ٹائم اس میں کچھ نہیں ہوتا تو ہم اس طرح کے اداروں کو ڈبل شفٹ بنائیں یہ ہمارے لیے کس علاقے کے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ملتے ہیں ضرور گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں فرنڈ سٹکچر کو بہتر بنائیں کیونکہ ہمارا مقابلہ مہنگے سکولوں کے ساتھ ہے پرائیوٹ سکولوں کے ساتھ ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے سکول کو ویسا ہی اس کا انوائرمنٹ دے سکو جو پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ہے کیونکہ موسٹی لوگ بیلڈنگ وغیرہ کو دیکھ کے وہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہائیلی کوائلیفائیڈ ٹیچرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس علاقے میں محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال آپ دیکھیں گے یہاں پہ بڑا اچھا ریزلٹ آئے گا تیکیو براہ